بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان علم مراز کے سلسلے میں پچھلی سبق کے اندر ہم نے آداد کے درمیان نسبتوں کو پڑھا دوستو اس سبق کے اندر ہم تصحیح کے قواعد پڑھیں گے دوستو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی مراز کے مسئلے کو جب ہم حل کر رہے ہوتے ہیں تو مسئلے کے حل کرنے کے دوران جو ترکے کے حصہ ہے وہ ورسا کے درمیان پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا ہوتا جیسے ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں کہ مثال تو میت کے ورسا کے اندر اب ام اور پانچ بنات ہیں تو اب کو چھٹا حصہ ملے گا ام کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا چھے سے ہم نے مسئلے کی ابتدا کی اب کو ہم نے ایک دیا ام کو بھی چھٹا حصہ دیا اور دو تہائی یعنی کہ چار وہ ہم نے بیٹیوں کو دے دیا اب دیکھیں بیٹیاں پانچ ہیں اور ان کے درمیان یہ چار حصے یہ پورے پورے تقسیم نہیں ہو سکتے تو اب وہ ہم ایسا کوئی عمل کریں کہ جس کے ذریعے سے یہ چار حصے پانچ بیٹیوں کے درمیان بغیر قصر کے پورے پورے تقسیم ہو جائیں تو اس عمل کے جاننے کو اور اس عمل کے قواعد کے سیکھنے کو ہم تسحیخ کہتے ہیں تو اسی عمل کو ہم نے اس باب کے اندر سیکھنا ہے تسحیخ کے قواعد شروع کرنے سے پہلے چند اسطلائی الفاظ جو بحث کے دوران آئیں گے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر ایک عدد الرؤوس یہ لفظ تسحیخ کے قواعد کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عدد کا تو مان ہوتا ہے عدد اور رؤوس رأس کی جمع ہے ویسے تو ہمارے عربی زبان کے اعتبار سے سر کو بھی کہتے ہیں اس طرح اصل اور جڑ کو بھی کہتے ہیں تو لیکن عدد الرؤوس سے مراد وہ رسا کی تعداد ہے تو جہاں پر ہم یہ لفظ بولیں گے عدد الرؤوس اس سے مراد ہوگی ورسا کی تعداد دوسرے نمبر پر لفظ تسحیخ کا استعمال ہوتا ہے تسحیخ کا مطلب ہم نے ابھی مثال کے ساتھ بھی واضح کیا ہے کہ جب وراثت کے حصص ورسا کی ایک یا کئی جماعتوں پر بغیر قصر کے تقسیم نہ ہو رہے ہوں تو اس قصر کو دور کرنے کو تسحیخ کہتے ہیں تو اس لیے جب ہم تسحیخ کا عمل کر لیں تو اصل مسئلہ کے ساتھ ہم ایسے چھوٹی سی تا لکھ دیتے ہیں جو کہ تسحیخ کی نشانی ہوتی ہے تیسرے لفظ اس بحث کے دوران زیادہ استعمال ہوگا تائفہ تائفہ گروہ کو کہتے ہیں اور یہاں پر مراد ورسا کی جماعت ہے یعنی کہ ایک تائفہ دو تائفے تین تائفے تو تائفہ ورسا کی جماعت ہوگی چوتھے نمبر پہ لفظ سہام استعمال ہوتا ہے سہام جو ہے یہ سہم کی جمعہ اور سہم کہتے ہیں حصے کو تو وراثت کے حصے کو ہم سہام کہتے ہیں دوستو تسحیخ کے قواعد مرتب انداز میں شروع کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے آداد کے درمیان جو چار نسبتیں پڑی ہیں تو ان کو استعمال کرنے کی ہمیں تین دفعہ ضرورت پڑتی ہے یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں تین موقعوں پر ضرورت پڑتی ہے پہلی تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم نے میراز کا مسئلہ شروع کرنا ہو تو شروع کرنے کے لئے ہم ہم حصت کے مخارج کے درمیان نسبت دیکھتے ہیں اور اس نسبت کو دیکھنے کے ساتھ پھر ہم مسئلہ شروع کرتے ہیں اصل مسئلہ بناتے ہیں دوسری ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ جب وہ رسا کے کسی ایک جماعت ایک طائفہ پر حصت کے اندر قصر آ جائے تو پھر ہمیں دوسری دفعہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم عدد رؤوس اور ان کے حصت کے درمیان نسبت کا جائزہ لیں کہ ان عدد رؤوس کے درمیان اور ان کے حصت کے درمیان چاروں نسبتوں میں سے کون سی نسبت پائی جاتی ہیں تیسری دفعہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ طائفوں پر قصر پائے جائے تو اس وقت ہم عدد رؤوس کے آپس میں نسبت کو چیک کرتے ہیں تو وہاں ان چاروں نسبتوں میں سے جو بھی نسبت ہوگی تو اس کے لئے جو قائدہ ضابط ہوگا اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے تو اب ہم تصحیح کے قوائد کو بقائدہ طور پر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی میراز کا مسئلہ ہو تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ورسا کے حصص میں جو قصر آ رہا ہے تو ورسا کے ایک طائفہ پر آ رہا ہے ایک جماعت پر آ رہا ہے یا ایک سے زیادہ جماعت پر آ رہا ہے اگر قصر ورسا کے ایک طائفہ پر ہو ایک جماعت پر ہو تو تین قائدوں میں سے کسی ایک قائدہ سے قصر دور کریں گے جب ورسا کے ایک طائفہ پر قصر ہو تو تصحیح کے تین قائدوں میں سے پہلا قائدہ یہ ہے کہ اگر عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان تماثل ہو یا کہ تداخل ہو لیکن عدد سہام وہ اکثر ہو تو اس صورت میں ہمیں کسی مزید نئے عمل کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی مستقل قائدہ تو نہیں ہے لیکن سراجی کے اندر اس کو قائدہ قرار دیا ہے تو سراجی کی پیروی میں ہم بھی اس کو قائدہ سے تعبیر کریں گے تو اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ میت کے ورسا کے اندر والد ہیں اور پانچ بیٹے ہیں والد کو اولاد کے ہوتے ہوئے چھٹا حصہ ملے گا تو ہم نے ایک ہی سائب فرض موجود ہے اس کے مخرج چھے سے مسئلے کی ابتدا کی اور تو چھٹا حصہ ہم نے آپ کو دے دیا باقی پانچ بچے وہ ہم نے بیٹوں کو دے دیے بطور اصبہ کے اب یہاں پر عدد روس پانچ ہے اور عدد سہام بھی پانچ ہے اور دونوں کے درمیان نسبت تماثل کی ہے اور پانچ پانچ پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو ہمیں یہاں کسی مزید نئے عمل کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں ہمیں کسی تصحیح کی ضرورت نہیں ہوگی اسی طرح اگر عدد روس اور سہام میں تداخل ہو اور عدد سہام اکثر ہو تو بھی مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوتی اور بغیر تصحیح کے ہی تقسیم ہو جاتی ہے جیسے میت کے ورساہ کے اندر والد ہو والدہ ہو دو بیٹیاں ہوں تو والد اور والدہ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اور بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا تو اب یہاں پر ایک ہی تائفہ کے حصہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس میں جو چھوٹا تائفہ ہے چھوٹا حصہ ہے اس کے مخرج چھے سے ہم نے مسئلے کی ابتدا کی اور چھٹا حصہ آپ کو مل جائے گا اسی طرح چھٹا حصہ ان کو مل جائے گا باقی دو تہائیاں رہ جائیں گی وہ دونوں بیٹیوں کو مل جائیں گی اب یہاں پر بنتان کے جو عدد رؤوس ہے وہ دو ہے اور عدد سہام جو ان کا ہے وہ چار ہے اور چار دو پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو اس لئے یہاں پر بھی ہمیں کسی اضافی عمل کی ضرورت نہیں ہے دوسرے قائدہ یہ ہے کہ اگر عدد رؤوس اور سہام کے مابین توافق ہو یا تداخل ہو بشرتے کے عدد رؤوس اکثر ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اگر صورت عادلہ ہو اور عول میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ آئلہ ہو تو اب جو حاصل ضرب ہوگا اس سے ہم تصحیح کریں گے صورت عادلہ کی مثال یہ ہے کہ میت کے ورساہ کے اندر والد ہو والدہ ہو اور چھے بیٹے ہوں تو اب یہاں پر والد اور والدہ کو میت کے اولاد کے ہوتے ہو چھٹا چھٹا حصہ ملتا ہے اور بیٹے جو ہیں وہ اسبہ بنیں گے تو اب ہم نے دو صاحب فرض موجود ہیں دونوں کے مخارج کا ہم نے جائزہ لیا تو ان کے دریان تماثل کی نسبت پائی جاتی ہے تو ہم نے ذابطے کو مطابق احد المتماثلین سے مسئلے کی ابتدا کی اور چھے سے مسئلہ بنایا چھٹا حصہ اب کو مل جائے گا چھٹا حصہ ام کو مل جائے گا باقی جو چار بچے ہیں تو وہ ہم بیٹوں کو دے دیں گے اب یہاں پر دیکھیں کہ بیٹوں کا جو عدد روس ہے وہ چھے ہے اور عدد سہام جو ہے وہ چار ہے چار چھے کے اوپر پورا پورا تقسیم نہیں ہو سکتا بغیر قصر کے تو اب یہاں پر جب ہم نے عدد سہام اور عدد روس کے درمیان نسبت دیکھی تو وہ توافق کی نسبت ہے کیونکہ چار چھے کو پورا پورا تقسیم نہیں کر سکتا لیکن چار اور چھے کے درمیان ایک اور ایسا عدد ہے جو ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر سکتا ہے وہ دو ہے تو گوئے کہ چار اور چھے کے درمیان توافق بن نسب ہوا تو اب وہ قائدہ یہ ہے کہ عدد روس کے وفق کو لے کر اور وہ وفق بنتا ہے تین کیونکہ تین دو بار چھے ہوتا ہے تو اس وفق کو لے کر ہم اصل مسئلہ کے اندر ضرب دے دیں گے چھے ضرب تین تو اب چھے اور ضرب تین اٹھارہ ہو جائیں گے تو یہ اب ہماری اٹھارہ سے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی تو اب ہم نے آگے جب وہ رسا کو حصت دینے ہیں تو solely جس کو ہم نے اصل مسئلہ کے اندر ضرب دیا ہے اسی کے ساتھ ہم اصل مسئلہ سے وہ رسا کو جو حصت ملے ہیں ان کو بھی ضرب دینا شروع کر دیں گے تو اب تین کو اسی طرح ایک کے ساتھ ضرب دیں گے پھر اس طرح تین کو چھے کے ساتھ ادھر بھی ایک کے ساتھ ضرب دیں گے اسی طرح تین کو ہم چار کے ساتھ ضرب دیں گے تو تین ایک بار تین ہو جائے گا اس طرح تین ایک بار تین ہو جائے گا اور تین چار بار بارہ ہو جائے گا اب اگر ہم پڑتال کریں تو تین اور تین چھے ہو گئے اور چھے اور بارہ اٹھارہ ہو جائیں گے تو تصیب بھی اٹھارہ تھی اور اسی طرح اب حصص بھی اٹھارہ ہو گئے اب یہاں پر یہ بارہ کو ہم چھے پر جب تقسیم کریں گے تو ہر پیٹے کو دو دعا جائیں گے تو یہ ہمارے اس مسئلے کی تصحیح ہو گئے تصحیح کے دوسرے قائدے کے صورت آئلہ کی بھی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ مثال تو پر میت کے ورساہ کے اندر خامند والد والدہ اور چھ بیٹی ہیں خامند کو میت کی اولاد ہوتے ہوئے چوتھائی ملتا ہے والد اور والدہ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اور بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا اب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ربو وہ دوسرے فریق کے حصے کے ساتھ مل گیا تو جب ہم نے قائدہ پڑھا ہے کہ جب ربو دوسرے حصے کے ساتھ ملے تو اس صورت میں ہم بارہ سے مسئلہ شروع کریں گے تو بارہ کا جو ربو ہے وہ تین ہے وہ خامند کو دے دیا سدس بارہ کا دو ہے وہ اب کو دے دیا اس طرح سدس بارہ کا دو ہے وہ بھی ام کو دے دیا اور اسی طرح بارہ کا دو تہائی وہ آٹھ بنتا ہے اب ہم نے جب حصے کو آپس میں جمع کرتے ہیں آٹھ اور دو دس دس اور دو بارہ بارہ اور تین پندرہ تو یہ اب مسئلے کے اندر آل آ گیا پندرہ تک اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چھے بنات ان کے عدد رؤوس اور ان کے سہام میں قصر پائی جاتی کیونکہ آٹھ چھے کے اوپر پورا پورا تقسیم نہیں ہو سکتا تو اب اس قصر کو دور کرنے کے لیے یہاں پر ہم زابطہ دیکھیں گے کہ چھے اور آٹھ کے درمیان کونسی نسبت پائی جاتی ہے تو وہ توافق کی پائی جاتی ہے توافق بن نسب کی تو اب ہم عدد رؤوس جو کہ چھے ہے اس کا وفق لے کر آل کے اندر ضرب دے دیں گے تو چھے کا وفق وہ تین بنتا ہے تو اس کو ہم نے ضرب دی آل کے اندر تو پندرہ تین بار پینتالیس تو یہ ہماری تصحیح ہو گئے اب ہم نے وہ رسا کو اسی طرح اسی مضروب کے ساتھ ضرب دیں گے ان کے جو اصل مسئلہ میں حصت تھے تو تین 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 بار نو ہو جائے گا اسی طرح تین دو بار چھے ہو جائے گا اسی طرح تین دو بار چھے ہو جائے گا اور اسی طرح تین آٹھ بار چوبیس ہو جائے گا اب ہر بیٹی کو چار چار حصے آ جائیں گے